اللہ العظیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا رحمتل العالمین السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ حضور سیدی فیض عالم گنج بش رحمت اللہ تعالیٰ لے کے نو سو اکاسی میں سالانہ عرص مبارک کی تقریبات جاری ہیں اور یہ مغرب کے بعد کی یہ عظیم نشست یہ جامعہ حجوریہ جو حضور سیدی فیض عالم کے سبز گمبت کے سائے میں بیس منٹ میں قائم ہے تو بحمد اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کے فضلہ علمائی کرام ہمارے سے مہوے گفتگو ہوں گے جن کے نورانی اور علمی بیانات سے ہم قلوب و ازہان کو منور کریں گے تو ابھی چونکہ ٹائم بہت کلیل ہے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ تلاوت کلام پاک سے پروگرام کا آغاز ہو رہا ہے تمام حضرات اپنی اپنی نشستوں پر تشریف فرما ہوں تلاوت کے لیے تشریف لاتے ہیں اسی جامعہ حجوریہ سیدی فیض عالم ادارہ کے طالب علم حضرت مولانا قاری آہد محمود بیگ صاحب آپ تشریف لاتے ہیں آیات بینات کی تلاوت فرما کر ہمارے قلوب و ازہان کو منور کریں گے تمام حضرات خموشی کے ساتھ محبت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت سنیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَسْتَمِعُ لَهُ وَأَنْسِتُو کہ جب قرآن پڑھا جائے تو چپ رہو اور کان لگا کر توجہ کے ساتھ سنو تاکہ ہمارا سنونا بھی برابر ثواب کا شامل ہو یہ غفتگو آپ بند کریں گے تو پھر ہی پوری توجہ کے ساتھ ہم قرآن پاک کی تلاوت سنیں گے تشریف لاتے ہیں زینت القرآن جناب کاری آہد محمود بیگ صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آہد محمود بیگ 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 محمود بیگ آہد محمود بیگ آہد محمود بیگ آہد ام Spanish محطف علیهم ولا هم يحسنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشعر في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تغبطیل لکلمات اللہ لا تبديل لکلمات اللہ ذلك هو الفوز العظیم لهم البشعر في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تغبطیل لکلمات اللہ ذلك هو الفوز العظیم صدق اللہ العظیم علاوات کے لئے تشریف لاتے ہیں زینت القرآن قاری بلال سعید صاحب مطالب جامعہ حجوہ ریا بہاونگر سے تعلق رکھتے تشریف لاتے ہیں قاری بلال سعید صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَغْفِرْ لَنَا ظُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابًا موسیقی 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 صدق اللہ العلی العظیم محمد اصد بھائی حدیع نات پیش کریں گے محمد اصد ماشاءاللہ رسول اللہ وصلم علیکہ یا حبیب اللہ خوشبو ہے دو عالم محمد اصد بھائی حدیع نات پیش کریں گے چیدہ اصد بھائی حدیع نات پیش کریں گے ماشاءاللہ مفتی محمد اامر صاحب تشریف لائیں گے اور منقبت پیش کریں گے ایک نور کا عالم ہے داتا تیری نگری میں ایک نور کا عالم ہے داتا تیری نگری میں جلو کی چھما چھم ہے داتا تیری نگری میں ایک نور کا عالم ہے ہر دکھ کا مدعوہ ہے اس شہر میں آ جانا داتا تیری نگری میں ایک نور کا عالم ہے ہوتا ہے یہاں یا کرے سر اونچہ غریبوں کا اور شاہوں کا سر خم ہے اور شاہوں کا سر خم ہے داتا تیری نگری میں ایک نور کا عالم ہے ماشاءاللہ یہ تو جامعہ حجوریہ کے طلابہ اکرام تھے جو اب علماء ہیں درس و تدریس سے وابستہ ہیں لیکن اب ماشاءاللہ فضلہ کے ساتھ ساتھ جامعہ کے اساتھ ذائق کرام کے بھی ملفوظات ہم سنیں گے یہ ایک علمی ترتیب ہے جس میں درس قرآن بھی شامل ہے درس حدیث شامل ہے درس تصوف شامل ہے علماء کرام کے خطابات ہیں اور انشاءاللہ جو ٹائم ہمارے پاس عشاء تک ہے انشاءاللہ اس میں یہ پروگرام جاری رہے گا اب اسی جامعہ حجوریہ کے ہمارے اسازِ گرامی شیخ الحدیث مسنفِ کتبِ کثیرہ تصوف پر حدیث پر کس بھی حوالے سے درسیات میں جن کی عظیم خدمات ہیں اور جب سے جامعہ قائم ہوا اس دن سے آج تک الحمدللہ آگے بھی اللہ صحت و آفیت کے ساتھ سلامت رکھے جانا پہچانا نام علماء کی صفوں میں بلکہ عظیم نام شیخ الحدیث اساز العماء حضرتِ علامہ مفتی محمد صدیق ہزاروی صاحب جن کے دیدار کے لئے آپ تڑپا کرتے ہیں ابھی آپ درسِ قرآن ارشاد فرمائیں گے تمام حضرات پوری توجہ کے ساتھ درسِ قرآن سنیں گے تاکہ معلوم ہو کہ واقعی درسِ قرآن توجہ سے سنا جا رہا ہے کہیں بات نہ ہو ادھر ادھر نہ ہوں کھڑے نہ ہوں توجہ کے ساتھ بیٹھ کر درسِ قرآن پاک سماد کریں درسِ قرآن ارشاد فرمائیں گے قصاز العلماء حضرتِ علامہ مفتی محمد صدیق ہزاروی صاحب شیخ العدیز جامعہ بھجویریا نحمدہو و نسلی و نسلی مولا رسولِ کریم اما بادو فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الَّذِينَ كَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ سُمَّ اسْتَقَامُوا سُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ فَلَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَغْزَنُونَ اُلَائِكَ صَحَابُ الْجَنَّتِ خَالِدِينَ فِيَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَمَلُونَ صدق اللہ مولانا الْعَلِيُّ الْعَزِيمِ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمِ وَنَحْنُوا عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاکِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَاسْحَابِكَ يَا حَبِیبَ اللَّهِ حمد و صلاة کے بعد جامعہ اوجویریہ کے قابل قدر قابل عزت و اعترام مسادسہ اکرام بالخصوص جامعہ کے پرنسپل علامہ مفتی محمد عرفان اللہ اشرفی زیدہ محجد العلی حضرت داتا گن بخش رحمت اللہ علی کے میمانانِ گرامی آپ سب ادراحت حضور داتا صاحب رحمت اللہ علی کے میمان ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے یہ سعادت حاصل ہو رہی ہے کہ عرص مبارک کی اس تقریبِ سعید میں قرآنِ پاک کے ایک مقام سے درس اور بیان آیاتِ کریمہ کا آپ کے سامنے پیش کروں مختلف آیات میرے ذہن میں تھیں لیکن مناسب یہ سمجھا کہ وہ آیتِ کریمہ جو حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ اور آپ جیسی شخصیات اولیاءِ کرام کی زندگیوں سے مطابقت رکھتی ہے وہ آیتِ کریمہ میں نے منتخب کی ہے پہلے اس کا ترجمہ کرتا ہوں انشاءاللہ مختصر وقت میں میں اپنا درس مکمل کروں گا اِنَّ الَّذِينَ بے شک وہ لوگ کالو جنہوں نے کہا ربن اللہ ہمارا رب اللہ ہے سُم مستقامو پھر وہ اس پر قائم رہے استقامت اختیار کی فَلَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْسَنُونَ پس ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا قُلَائِقَ اَسْحَابُ الْجَنَّةِ وہی لوگ جنتی ہیں خالدین افیہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے جَزَاءً بِمَا قَانُوا يَعْمَلُونَ یہ ان کے آمال کا بدلہ ہے میں اس طرف عابد رات کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اس آیتِ کریمہ میں بھی فَلَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْسَنُونَ اور جو آیتِ کریمہ امارے درمیان معروف ہے اور ابھی ایک ساتینِ تلاوت میں بھی اَلَا اِنَّا أَوْلِيَا أَلَّا اِلَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْسَنُونَ اس آیتِ کریمہ میں بھی یہ ہے کہ ان لوگوں پر جو اللہ کے دوست ہیں نہ کوئی غم ہے اور نہ کوئی خوف ہے ان دونوں آیتِ کریمہ کو اور اسی طرح کی ایک اور آیت کریمہ بھی ہے اِنَّ الَّذِينَ كَالُوا رَبُّ اللَّهُ سُمْ مَسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُوا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ اس میں بھی یہی بیان کیا گیا ہے اب جب ان دونوں کو ملاتے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اولیاءِ کرام جن پر کوئی خوف اور غم نہیں ہے یہ لوگ اللہ کو اپنا رب ماننے کے بعد استقامت اختیار کرتے ہیں ہم بھی کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے ہم سب کا ایمان ہے لیکن ہمارے کہنے میں اور بزرگانِ دین اولیاءِ کرام عدرت داتا صاحب رموت اللہ علیہ اور ان جیسی شخصیات کے ربن اللہ کہنے میں فرق ہے ہم ربن اللہ کہتے ہیں استقامت اختیار نہیں کرتے زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسولہ کہتے ہیں لیکن رب ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے احکام پر عمل کیا جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کے آخری نمائندہ ہیں ختم المرسلین خاتم النبیجین ہے آپ کی تعلیمات پر عمل کیا جائے دکان پر مسجد کو ترجیح دی جائے کاروبار پر ازان اور نماز کو ترجیح دی جائے حرام چھوڑ کر حلال کی طرف جایا جائے بہت ساری تفصیل ہے یہ استقامت ہے آپ اندازہ لگائیں کہ جب حضور داتا صاحب رمات اللہ علیہ لہور میں تشریف لائے ایک مسلح تھا کوئی جہاں جاننے والا نہیں تھا کوئی عزیز رشتہ دار نہیں تھا اور اسی مقام پر جہاں آپ کا مزار ہے آپ مسلح بچا کر بیٹھ گئے استقامت اختیار کی مشکلات تھیں ماحول موافق نہیں تھا زمان یہاں کی نہیں جانتے تھے لیکن استقامت اختیار کی اس کا نتیجہ آج آپ کے سامنے ہے کہ کیا ایک عجیب نقشہ مارے سامنے نظر آ رہا ہے یہ استقامت کا نتیجہ ہے الاستقامت و فوقر کرامت ہم کرامتیں تلاش کرتے ہیں بلکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اولیاء کرام کی کرامات حق ہیں انبیاء کرام علیہ السلام کے موجزات حق ہیں لیکن استقامت کرامت سے اوپر ہے نماز کی پابندی ہو روزہ پابندی سے رکھا جائے رمضان کا مہینہ جب آئے مال اللہ نے اطا کیا تو زکاة ادا کی جائے اگر طاقت دی تو حج کیا جائے عبادات اخلاقیات یہ چیزیں اگر ہوں گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے سچے دل سے یہ کہا ہے کہ ربن اللہ اللہ ہمارا رب ہے استقامت کے بعد نتیجہ کیا نکلتا ہے لا خوفن علیہم ولا امیخسنون یہاں پہلے ذکر کیا ربن اللہ اور استقامت کا اور اس آیت میں یہ پہلے ذکر کیا اور پھر بتایا جن لوگوں نے ایمان لائے جو لوگ ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے اور تقوی اختیار کیا یہی استقامت اور تقوی معنوی اعتبار سے دونوں ایک ہی چیز ہے انہوں نے اگر ان پر کوئی خوف اور غم نہیں ہے تو کس وجہ سے نہیں ہے اگر وہ اللہ کے دوست ہیں تو کس وجہ سے دوست ہیں اللہ زین آمنو وکانو یتکون ایمان لانے کے بعد پریزگاری اختیار کی آرام سے اپنے آپ کو بچایا برے کاموں سے اپنے آپ کو بچایا ادھر یہ کہا استقامت ادھر یہ کہا کہ اللہ زین آمنو وکانو یتکون خوف اور حضن میں فرق کیا ہوتا ہے خوف ہوتا ہے آخرت کا کہ آخرت میں میرا انجام کیا ہوگا دنیا میں جو میرے آمال ہیں ان کے حوالے سے میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا یہ خوف ہوتا ہے چونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے جنت کا بھی بتا دیا جنم کا بھی حضور علیہ السلام کو بشیر و نظیر بنا کر بیجا کہ جنت کی خوشبری دیں ایمان والوں کو آمالِ صالحہ والوں کو اور نظیر در سنانے والا حضور ڈرانے والے نہیں ہیں حضور علیہ السلام کو جب پہلی مرتبہ کوئی دیکھتا تھا تو روب تاری ہو جاتا تھا اور جب حضور کے پاس بیٹھتا تھا تو جس طرح ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں حضور ڈرانے والے نہیں عالی عدرت رحمت اللہ علیہ نے ترجمہ کیا در سنانے والے در سنانے کا مطلب یہ ہے کہ جنم کے خطرات سے آگاہ کرنے والے کہ اگر ایمان نہیں لاؤگے اچھے کام نہیں کروگے تو پھر تمہیں ان خطرات سے جو جنم کی سزا ہے اس کا تمہیں خیال کرنا چاہیے اس سے آگاہ کرنے والے تشریف لائے یہ خوف ہے لیکن جب جنت میں چلے جائیں گے تو اس کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ جو مقام اتا کرے گا وہ کہیں گے الحمدللہ اللہذی عزبا ان الحزل اس یہی آئیت شریف ہے کہیں میں بھول نہ جائے وہ کہیں گے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو ہم سے غم لے گیا ہمیں جنت میں بیج دیا وہ جو غم تھا وہ ختم ہو گیا وہ خوف جو تھا خوف ختم ہو گیا لیکن تب جب حضور داتا صاحب رمض اللہ علیہ کے طریقہ کار پر چلیں گے غم کیا ہوتا ہے حضن جس کو کہتے ہیں کوئی چیز چلی جائے اس کے جانے کا غم ہوتا ہے اور خوف مستقبل میں کسی خطر کا خوف ہوتا ہے یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں ان لوگوں سے کوئی چیز اگر ضائع ہو جاتی ہے چلی جاتی ہے تو ان کو غم نہیں ہوتا حضرت غوث عظم رحمت اللہ علیہ کو کسی مرید نے بہت قیمتی شیشہ آئینہ آئینہ یہ بھی شیشہ لگے ہوئے ہیں یہ آئینہ نہیں ہیں آئینہ جس میں چہرہ دیکھتے ہیں ایک آئینہ چین کا بنا ہوا بہت خوبصورت توفے میں پیش کیا خادم صفائی کر رہا تھا شیشہ گر کر ٹوٹ گیا دل میں خیال پہدا ہوا کہ حضور مجھ پر ناراضگی کے اظہار کریں گے ڈرتے ڈرتے جب عرض کیا حضور وہ شیشہ تو ٹوٹ گیا فرمایا اچھا ہوا ہم خود بین نہیں ہیں ہم خدا بین ہیں شیشہ تو اپنے آپ کو دیکھنے کے لئے ہوتا ہے اور ہم اپنے آپ کو دیکھنے والے نہیں ہیں داتا صاحب جیسے لوگ غصی آزم جیسے لوگ یہ رب کو دیکھتے ہیں ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں سننے والے کوئی دوست ناراض نہ ہو جائیں ہم مایہ لگا ہوا کپڑا ہوتا ہے سجدے میں جاتے ہیں تو کپڑی کی فکر ہوتی ہے اس کا مایہ نہ ختم ہو جائے اس طرح نہ ختم ہو جائے رب کے حضور سجدہ کر رہے ہیں رب کا پتہ نہیں ہوتا ہمیں اپنے کپڑوں کا خیال ہوتا ہے لیکن ان لوگوں کو کسی چیز کا خیال نہیں ہے ماتے کے ساتھ مٹی لگی ہوئے سجدہ کرتے ہوئے حضور علیہ السلام مسجد نبی میں نماز پڑھاتے ہیں رات کو بارش ہوتی ہے صبح آپ کی پیشانی مبارک کے ساتھ گارہ لگا ہوتا ہے حضور کس گارے کی پرواہ نہیں ہوتی رب کے حضور سجدہ کرتے ہیں یہ ہے ان لوگوں کا اور جانے والی چیز کا غم نہیں ہوتا اور قیامت کے دن عذاب کا خوف نہیں ہوتا اولائے کا صحاب الجنتیں یہی لوگ جنتی ہیں یہ جنتی ہیں یقیناً کیا کہ انہوں نے کام کیا کیا جنتی ہیں خالے دینہ فیہا وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے جہنمی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے جہنم والے کہیں گے یا اللہ ہمیں دنیا میں بھیج دے اب ہم نیک کام کریں گے وہ کام نہیں کریں گے جو پہلے کیے ہیں تو اللہ فرمائے گا میں نے تمہیں اتنی زندگی دی تھی اور تم نے نصیحت حاصل نہیں کی اب تو واپسی نہیں ہو سکتی جنتیوں اور جہنمیوں کے سامنے موت کو زبا کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا اے جنتیوں اب موت نہیں ہمیشہ نعمتوں میں رہو گے اے جہنمیوں اب موت نہیں آئے گی ہمیشہ جہنم میں رہو گے جزا ام بے ما کانو یا مالو یہ بدلہ جو تھا یہ بدلہ جو ملے گا وہ عامال کا ملے گا یہود و نصارہ کے خیال یہ تھا کہ ہمیں ہم اللہ تعالیٰ کی پیارے ہیں ہمیں ویسی جنت میں بیج دیا جائے گا اللہ تعالیٰ نے فرمائے جنت بدلہ ہوتا ہے نیک کام کا ایمان کا اس لیے یہ داتا صاحب رحمت اللہ لے کے حضور جب ہم عذر ہوتے ہیں یہ سبق لے کر کے جائیں کہ ہم نے وہی راستہ اختیار کرنے کی کوشش کی ہے جس کی وجہ سے آج دنیا کہاں کہاں سے امٹ کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہی ہے چونکہ ساتھی الحمدللہ اور بھی گفتگو فرمائیں گے میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں اللہ ہمیں عمل کی توفیق اتا فرمائے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ ماشاءاللہ یہ تھے قبلہ شیخ الحدیث جنہوں نے بڑی ہی خوبصورت گفتگو ارشاد فرمائی قلیل وقت میں عظیم خطاب عظیم گفتگو عظیم کالمات آپ نے اتا فرمائے اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق اتا فرمائے اب درس حدیث ہوگا اور جمیع ہمارے اساتح اکرام جانتے ہیں کہ جو ایک طویل فارس ہے ہم نے سب کا ظاہر خیال کرنا ہے تو اب درس حدیث کے لیے اسی جامعہ حجوریہ جو حضور سیدی فیض عالم کا ادارہ ہے آپ کے شیخ الحدیث بھی ہیں اس ادارہ کے اور پرنسپل بھی ہیں الساد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عرفان اللہ اشرفی صاحب دامت برکاتہم آپ درس حدیث ارشاد فرماتے ہیں علامہ مفتی محمد عرفان اللہ اشرفی صاحب مولای صلی وسلیم دائیما آبادا على حبیبی بک خیر خلق كل محمد 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 سید الکونین وثاق علین محمد والفاری قینی من عرب ومن عجام مولایا صلی وسلم دائما آبادا على عبیبیك خیر خلقی کلیم باب حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم منال ایمان حدثنا ابو الجمان قال حدثنا شعیب قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن عبی حریرات ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدیہی لا یؤمن آحدکم حتی اکونا احبہ الیہی من والدہی وولدہی میں نے بخاری شریف کی ایک حدیث پاک اس موقع پر پڑیے اور یہ باب ہے حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم منال ایمان امام بخاری علیہ الرحمن نے اس حدیث پاک پر جو عنوان باندھا اور باب باندھے وہ عنوان اس کا یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان سے ہے ایمان کا حصہ ہے حب الرسول یہاں پہ الرسول پر جو علیہ فلام ہے یہ علیہ فلام عہد کے اور معہود ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اس کا معنی وہ یہ ہے کہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے یہاں پہ علیہ فلام جنسی یا علیہ فلام استغراقی مراد نہیں کہ جن سے رسول مراد ہو یا تمام رسول ان کی بات کی جاری ہے بلکہ یہاں پہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات کی جاری ہے اور اس میں جو امام بخاری علیہ الرحمن نے دو حدیثیں ذکر کی ہیں ان میں پہلی حدیث سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے الفاظ یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہِ قدرت میں میری جان ہے لَا يُمِنُوا أَحَدُكُمْ تُم میں سے کوئی بھی ایماندار نہیں ہو سکتا کامل ایماندار نہیں ہو سکتا حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ حدیثِ پاک میں جو والد کا ذکر ہوا یہاں والد سے مراد صرف والد ہی نہیں ماں باپ مراد ہے اور صرف ماں باپ ہی نہیں باپ دادے ماں جداد وہ سب مراد ہیں امہات اور والد ہی جو نبی پاک نے فرمایا تو یہاں اولاد ساری مراد ہے وہ عورتیں ہوں یا مرد ہوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص ایماندار اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے ماں باپ سے اس کی اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں سب سے زیادہ میں جب محبوب ہو جاؤں گا تو ایمان کامل نصیب ہو جائے گا یہ تو امام بخاری علیہ الرحمن نے حدیث پاک یہاں پہ ذکر کیے اور امام مسلم انہوں نے صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث پاک یہی ذکر کی الفاظ بدلے ہوئے ہیں لیکن انہوں نے جو باب باندھا اس باب کا انوان وہ کیا تھا امام مسلم صحیح مسلم کے اندر باب یوں باندھتے ہیں کہ باب و جوب محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر من الہل والد والناس اجمعین و اطلاق ادم الایمان آپ یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتنی زیادہ محبت کہ اہل و عیال سے زیادہ ہو والدین سے زیادہ ہو اولاد سے زیادہ ہو سارے لوگوں سے زیادہ محبت نبی پاک کی ہو اس کا واجب ہونے کا بیان وہ فرماتے ہیں صرف نبی پاک کی محبت مطلقا واجب نہیں بلکہ امام مسلم وہ باب یہ باندھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر شہ سے بڑھ کر ہونا یہ لازم ہے یہ ضروری ہے یہ واجب ہے بلکہ آپ آگے یہ بھی ذکر فرماتے ہیں کہ جو اس طرح نبی پاک سے محبت نہ کرے کہ ماں باپ سے بھی زیادہ محبت ہو اولاد سے بھی زیادہ ہو اور اہل و ایال سے بھی زیادہ اور سارے لوگوں سے زیادہ محبت اگر کوئی نہیں کرتا بے شک محبت کرتا ہو لیکن زیادہ محبت نہیں کرتا تو اس پر ایماندار ہونا یہ اطلاق یہ اسے ایماندار کہنا یہ بھی مناسب نہیں ہے یہ ایمان کا نہ ہونے کا اطلاق یہ ضروری ہے کہ کہا جائے کہ یہ تو ایماندار نہیں ایماندار وہ شخص ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلمہ سے محبت بھی کرے اور صرف محبت ہی نہیں بلکہ ہر شہ سے بڑھ کر محبت اور پیار کرے اور یہ آخری بات اس حدیث پاک کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی ایماندار کامل اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کے والد اور اس کی اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں والد کا ذکر پہلے کیا اولاد کا ذکر بعد میں کیا اس کی ایک وجہ وہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ تقدیم الوالد للاکثریتی اس لیے کہ لئنہ کلا واحد اللہو والد والد کا ذکر پہلے اس لیے کیا کہ یہ اکثر ہے اس لیے کہ ہر ایک کا والد تو ہوتا ہے لیکن ہر ایک کی اولاد کا ہونا یہ ضروری نہیں اولاد کسی کی ہوتی ہے کسی کی اولاد نہیں ہوتی چونکہ والد کا ہونا اولاد کے اعتبار سے اس اعتبار سے زیادہ ہے تو اکثریت کی وجہ سے والد کا ذکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کر دیا مولا یا صلی و سلیم دائیم آبادا علا عبی بی کا خیر الخلق ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ شیوخ الحدیث مفتیان کرام کے لیے اگرچہ یہ وقت بہت قلیل ہے لیکن ماشاءاللہ اختصار کے ساتھ کتنا عظیم پیغام ہمارے مفتی صاحب نے عطا فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے حاضری پیش کریں گے جناب محمد عزیشان صاحب آج اگرچہ آپ کا ایک نام ہے ناد خانوں میں لیکن اس وقت صرف سیدی فید عالم کی بارگاہ میں فقط حاضری مقصود ہے درود پاک پھر لیجئے صل اللہ علیہ یا یا رسول اللہ و سلم علیہ یا حبیب اللہ یوں عدا کرتے خیئے شاق محبت کی نماز کہ سجدہ قاب میں ہو اور دھیان مدینے میں رہے مل کے کہیں سجدہ قاب میں ہو اور دھیان مدینے مدینے کرم کما دے یاد آتا اے نہ ہو وے جان دی بازی ہر جامان میرے داتا پیا سرکار میں اسے وے لے مر جامان میرے داتا پیا سرکار میں اسے وے لے مر جامان ایک شعر کے لئے تشریف ہلاتے ہیں جناب مولانا محمد یاسر صاحب شمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی شمکا دے شمکانے والے اور رہے گا یوں ہی ان کا چہر چارگے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے میرا دل بھی شمکا دے شمکانے والے جامعہ حجمیریہ کے شیخ العدیس موضوع بڑا اہم درس تصوف پی ایچ ڈی سکالر بھی ہوں اللہ تعالیٰ نے کئی علوم سے نوازا ہو لیکن اس وقت وہ جانتے ہیں کہ یہاں حادری مقصود ہے تشریف ہلاتے ہیں اس سازر علماء شیخ العدیس ڈاکٹر علامہ مفتی خلیل آمن قادری صاحب لامدہو ونسلی ونسلیم علی رسول کریم اما بادو فاوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثا وهو مؤمن فلنحیینہو حیاتا طیبہ آمنتو باللہ صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلالکہ وصحابکہ یا سیدی یا محبوب اللہ یوں تو الحمدللہ اس مسجد میں اور جامعہ حجوریہ میں ہم تمام اسازہ اکرام کو پورا سال پڑھانے کا شرط ملتا ہے لیکن کلاس میں طلباء ہوتے ہیں اب آگے آپ عوام ہیں آپ کے مطابق کی چند باتیں ارز کرنی ہیں اس دنیا کے اندر انسان کے جو بڑے جرنل دشمن ہیں وہ چار ہیں پہلا یہودی ہے دوسرا عیسائی ہے اور تیسرا شیطان ہے اور چوتھا نفس امارہ ہے کچھ لوگ سمتے ہیں کہ یہودوں نے سارا مضبوط دشمن ہیں لیکن وہ مضبوط نہیں ہیں کسی کا ان سے پالا پڑتا ہے کسی کا پالا نہیں پڑتا اور کچھ حضرات کہتے ہیں کہ شیطان بہت بڑا دشمن ہے باقی جتنے دشمن ہوتے ہیں دنیا کی زہری زنگی میں ساتھ ہوتے ہیں جب بندہ مر جاتا ہے تو قبر میں نہیں جاتے لیکن شیطان جب قبر میں سوال ہوتا ہے تو قبر میں بھی پہنچ جاتا ہے یہ اتنا جو ہے وہ غالی دشمن ہے لیکن صفیاء فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا دشمن ہمارا وہ ہمارا نفس امارہ ہے کیوں کہ شیطان جو ہے سب کو اگرچہ گمراہ کرتا ہے لیکن شیطان سے پہلے کوئی شیطان نہیں تھا شیطان کو کس نے گمراہ کیا نفس امارہ نے گمراہ کیا جب کوئی انسان نفس امارہ پر کنٹرول کر لیتا ہے تو اور یہ کنٹرول اللہ کے فضل سے ہوتا ہے حضر یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے رب کے رحم اور فضل اور کرم سے نفس امارہ پر میں نے کنٹرول کیا ہے اولیاء اکرام صفیاء اکرام ان کی جو زندگی ہیں ہمیشہ کے لیے کیوں ہیں قبر سے بہر بھی زندہ ہیں قبر کے اندر بھی زندہ ہیں کیوں کہ انہوں نے نفس امارہ کو مار لیا موتو قبل انت موتو کہ مرنے سے پہلے اپنے نفس کو مارو انہوں نے جب اپنے نفس کو مار لیا اللہ نے ان کو برزف کی بھی زندگی جو ہے وہ دہمی عطا فرما دی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو بھی کوئی مرد جا عورت ہو شرط یہ ہے کہ مومن ہو نیک عمال کرے ہم ضرور اس کو زندگی عطا فرمائیں گے علامہ علوسی تفسیر خلمانی کے اندر لکھتے ہیں یہ حیات البرزخے وقد جا روزہ تمر ریاض الجنت فرمایا اس زندگی سے کیا مراد ہے جو نیک عمال کرنے کے بعد اللہ پھر زندگی ضرور بزرور دے گا فرماتے ہیں اس سے برزخ کی اور قبر کی زندگی مراد ہے اس لیے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کئی مومن ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے جیسے داتا حضور کی قبر جنت کا باغ بنی ہے جبکہ نفس امارہ کو مار لیتے ہیں تو پھر حضور غوث اعظم سر و اسرار فی ما یحتاج الہ الابرار کے اندر فرماتے ہیں الانبیاؤ والاولیاؤ یسلون فی قبورہم کما یسلون فی بیوتہم فرمایا نبی ہو یا ولی ہو وہ اپنی قبروں میں اس طرح نمازیں پڑھتے ہیں جیسے اپنے گھروں میں نمازیں پڑھا کرتے تھے اور امام راضی لکھتے ہیں اِنَّا أُولِيَا اللَّهِ لَا يَمُوتُوْنَا بَلْ يَنْتَقِلُونَ مِنْ دَارًا اِلَا دَارًا فرمایا اللہ کے جو دوست بن جاتے ہیں ذہن میں رکھو وہ مرتے نہیں ہیں اس جہان سے اس جہان منتقل ہو جاتے ہیں اولیاء اکرام کہتے ہیں کہ وہ مرتے ضرور ہیں لیکن فنہ نہیں ہوتے حقیقت میں وہ ہم سے جدا نہیں ہوتے کون کہتا ہے وہ مر گئے وہ تو اس تنگ زندگی سے اپنے کھلے اصلی گھر گئے وآخر و دعوانہ سبحان اللہ یہ تھے اس عادر علامہ حضرت علامہ ڈاکٹر مفتی خلیل عمد قادری صاحب نے طویل موضوع کو چند کالمات میں عظیم پیغام دیا اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکتیں اتا فرمائے اظہار خیال کے لیے تشریف لاتے ہیں جامعہ حجویریہ کے ہی اس عادر علامہ شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا محمد اجمل باروی صاحب آپ اظہار خیال کے لیے تشریف لاتے ہیں علامہ محمد اجمل باروی صاحب سبحان اللہ حامدہ و مسلیہ و مسلمہ اما بعد صلات و سلام علیکہ یا سیدیا رسول اللہ وعلیٰ آلیکہ و سہامیکہ یا سیدیا خبیب اللہ ایک حدیث باقہ مفہوم ہے محبوب صلات و سلام نے فرمایا کہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے بندے کو سب سے زیادہ قرب فرائض بر عمل کرنے سے ملتا ہے اور فرائض بر عمل کرنے کے بعد وہ نوافل پڑتا رہتا ہے اللہ کے قریب ہوتا رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ کریم اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے جب اللہ کریم اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو اللہ کریم فرماتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں آنکھ بن جاتا ہوں ہاتھ اور پون بن جاتا ہوں تو اس کی تفسیر میں محدثی نے فرمایا ہے اللہ کے ولی کے کان آنکھ ہاتھ اور پون بننے کا مطلب یہ ہے کہ ولی کی آنکھ کان ہاتھ اور پون اللہ کے حکم کے تابع ہو جاتے ہیں شریعت کے تابع ہو جاتے ہیں جو اللہ رسول کا حکم ہو ولی اسی کو دیکھتا ہے اس کے علاوہ نہیں دیکھتا جو اللہ رسول کا حکم ہو ولی اسی کو سنتا ہے اس کے علاوہ نہیں اور جو اللہ رسول کا حکم ہو اسی میں ولی تصرف کرتا ہے اسی کو اس کے علاوہ نہیں اور دوسرا مطلب اس کا محدثین نے لکھا ہے بلکہ امام فخر الدین راضی علیہ رامہ نے تفسیر قبیر کے اندر بھی لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ولی کی آنکھ کے اندر وہ اللہ کا نور آ جاتا ہے جس سے ولی قریب کو ویسے قریب کو بھی جیسے دیکھتا ہے ایسے بہید چیز کو بھی دیکھتا ہے اور اس کے سماعت کانوں کے اندر بھی اللہ کا نور آ جاتا ہے وہ قریب اور دور کی چیز کو برابر سنتا ہے اور قریب اور دور کی چیز کے اندر برابر کا وہ تصرف کرتا ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے ولی کی جو زندگی ہوتی ہے وہ شریعت کے تابع ہوتی ہے جو بندہ بھی کسی اللہ کے ولی سے محبت کرتا ہے آپ جس طرح داتا صاحب سے محبت کرتے ہو ہم محبت کرتے ہیں میں اپنی ساری زندگیاں نبی علیہ السلام کی شریعت کے مطابق کرنی چاہیے اس کے علامہ جو ہوگا شریعت کے علامہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کیا جائے گا اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم شریعت پر عمل کریں گے تو اللہ کریم ہمیں یہ برکتیں نصیف فرمائے گا کیونکہ محبوب علیہ السلام جو ہمیں دے کر گئے وہ شریعت ہی دے کر گئے اس کے علاوہ کچھ نہیں ازاری خیال کے لیے تشریف لا رہے ہیں جامعہ حجوریہ کے استاذ محترم استاذ العلاماء شیخ العدیس اللاما مولانا غلام مصطفی انجم صاحب اللاما مولانا غلام مصطفی انجم صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی في الكلام المجید والفرقان الحمید ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکة ان لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق اللہ ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبی الكریم الامین المقین الرحف الرحیم حضرین و سامین محتشم یہاں کوئی فن لے خطابت دکھانا تو مقصود ہے نہیں صرف ایک حاضری مقصود ہے اور پھر اتنی اتنی بڑی بزرگ ہستیوں کے سامنے بولنا یہ زیادہ سے زیادہ میں یہی کہوں گا کہ ایک جسارت ہی ہو سکتی ہے بہرحال اس آیاء کریمہ میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا جس نے بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اس بات پر وہ ڈٹ گئے تتنزل عليهم الملائکة پھر فرشتے ان پر اترتے ہیں اصل میں یہاں جو اللہ کے مخلص بندے ہیں جنہوں نے اخلاص کے ساتھ زندگیاں گزاری ہیں تعریف انہی کی ہے اور ہیں بھی قابل تعریف وہی لوگ اللہ کے معبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا حضرت مواز بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یمن کا قاضی بنا کر بھیجنا تھا تو کئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو نصیحتیں فرمائی ایک نصیحت جب آپ نے فرمائی تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو رخصت فرماتے ہوئے رو پڑے نصیحت کیا تھی حضرت مواز بن جبد رضی اللہ تعالی عنہ بھی شاید جانتے تھے رسول اللہ کو تو علم تھا کہ آج کے بعد ہماری بن مشافہ ملاقات نہیں ہوگی اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا حضور مجھے کوئی آپ ایسی نصیحت فرمائے میں کروں تو مجھے اس پر بے بہا عجر و سوام ملے میرے آقا نے ارشاد فرمایا یا مواز اخلص دینک یکفیک العمل القلیل اپنے دین کو ستھرہ کر لو خالص کر لو تمہارا تھوڑا عمل بھی تمہیں زیادہ لگے گا یعنی قلیل عمل بھی تمہارے لیے کافی ہوگا جس رد آتا علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ علامہ کو صدیوں بعد یہ کہنا پڑا کہ اہد فاروق قض جمالش تازہ شد حق زہرف او بلند آوازہ شد کہ حضرت علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ کے اخلاص کی بنا پر جس کسی نے ان کے جمال کا نظارہ کیا تو اسے یوں لگا کہ عمر فاروق عاظم کے دور کی یاد تازہ ہو گئی ہے ان کا دور پھر سے واپس آ گیا ہے اور کہنا پڑا پاس بانے عزت ام القتاب از نگاہ شخانہ باطل خراب کہ حضرت علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ ایک تو کتاب کے محافظ تھے اور دوسرا ان کی نکاہ سے نگاہ پاک سے جو کفر کو دوڑنا پڑا ہے یہ ان کے اخلاص پر مو بولتا ثبوت ہے اور پھر انہیں کہنا پڑا جو پنجاب کی خواب کو زندگی ملی ہے رونک ملی ہے تو یہ سب فیض داتا علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہ تھا ان کا اخلاص اگر ہم بھی آج اپنے اندر اخلاص پیدا کریں تو پھر رب کی انعائیات کا سلسلہ ہم پر بھی جاری و ساری ہو سکتا ہے لیکن اگر اخلاص ہے صدیہ بیٹھ گئی ہمیری پتا کہ زیادہ سے زیادہ یہی پڑھ لکھی بات کہ نو سو اکاس میں ان کا عرص ہے لیکن میلوں دور رقام ٹک راس کر کے لوگ ان کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے آتے ہیں بظاہر کسی کو اپنا کام اس ایریے میں ہو تو شاید نہ آئے وہ پینڈنگ کھاتے میں ڈال دے یہ پینڈنگ کھاتے میں نہیں جا سکتی کیوں یہ ان کا مو بولتا اخلاص ہے اظہارِ خیال کے لیے تشریف بلاتے ہیں حضرتِ علامہ مولانا مفتی زبیح اللہ صاحب مولانا مفتی زبیح اللہ صاحب الحمدلی ولیہ والصلاة علی نبیہ اما بعد حباب ازیوکار میرے اس آتزہ تشریف فرما ہے میں ان کے سامنے سبق سنانے کے لیے آذر ہوا ہوں جامعہ جویریہ کے طلبہ میں مجھ فقیر کا بھی نام ہے الحمدللہ حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے دسترخان سے چند علم کے ٹکڑے کھائے ہیں اسی حوالے سے میں کشف الماجوب سے حضرتِ داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ انوان پیش کرنا چاہتا ہوں جس کی بڑی ضرورت ہے حباب ہمارے اس معاشرے کے اندر بڑی جو ہے نا تنگی ہو گئی ہے ایک دوسرے کو برداشت کرنا کسی کے بچوں کو برداشت کرنا ہمارے لیے مشکل ہو گیا ہے حضرتِ داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو اتنا وسیع کرو کہ تمہارے ساتھ جب لوگ ملے تو انہیں دوبارہ ملنے کا دل کرے نہ کہ یہ حساب ہو کہ وہ کہیں ایک مرتبہ مل یا نہیں اور اس کی مثال کیا دیتے ہیں بن اسرائیل کے ایک ولی تھے پہاڑی پر بیٹھ کر اللہ اللہ کیا کرتے تھے کیا ہوا آپ کی طرف آنے والے رستے میں ایک گاٹی تھی اس گاٹی پر ایک دن نظر پڑی کہا اللہ نے اس کو ایسے ہی بنا دیا جب کہانا اللہ نے ایسے ہی بنا دیا اللہ نے اس وقت کے نبی کو حکم دیا پکا جہنمی بنا دیا ہے اللہ اکبر پکا جہنمی بنا دیا ہے اب وہ اللہ کے ولی تشریف فرما تھے وہ اللہ کے نبی تشریف لائے کہا اللہ نے آپ کا نام جہنمیوں لکھ دیا ہے حضرت اداتہ صاحب فرماتے ہیں وہ ولی جھوم اٹھے کہا اللہ نے میرا نام لکھا ہے اللہ نے میرا نام جہنمیوں میں لکھا ہے آپ اللہ کے نبی ہیں اللہ کی بارگاہ کے اندر عرض کر دیں کہ یا اللہ اگر جہنمیوں کے اندر نام لکھ دیا ہے تو میرا جسم اتنا بڑھا دیجئے گا کہ جہنم کے اندر میں اکیلا ہوں یا اللہ تیری کوئی مخلوق اور نہ آئے حضرت ادات صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ان صاحب کی یہ بات اتنی اللہ کو پسند آئی اللہ نے اپنے نبی کو وہی وہی بیجی کہا اس کو کہہ دیجئے میں نے جنتی بھی بنا دیا ہے میں نے اس کو جنت کے ٹکٹ دے دیا ہے حبابِ زیوکار اپنے آپ کے اندر اپنے معاشرے کے اندر اس طرح اپنے آپ کو بنائیں کہ لوگ آپ کو دیکھ کر نظریں نہ چُرائیں بلکہ آپ سے ملنے کے لئے آگے بڑھیں واقری دعوان آنے اظہارِ خیال کے لئے تشریف بلاتے ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد رداخ خلیل سائی الحمدللہ الحمدلولیہ الصلاة والسلام علی نبیہ اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل حل يستویل لذین یعلمون والذین لا یعلمون عزیز سامن محترم میں آج جس انوان پر چند جملے بیان کروں گا وہ ہے حضور سیدی فیضِ عالم داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالیٰ لے کے تعلیمی افکار آپ نے تعلیم کے بارے میں کیا کیا بیان کیا کیونکہ جس ہستی کی بارگاہ میں میں اور حاضر آپ حاضر ہیں وہ علموں وہ قرآن و سنت کے متبحر عالم دین تھے قرآن و سنت کے پیروکار تھے اور انہوں نے اپنے ماننے والوں کو بھی قرآن و سنت کے رستے کی طرف راغیف فرمایا اور برے صغیر کی یہ وہ سرزمی جہاں ہر طرف کفر و شک کے اندھیرے تھے ترہا ترہا کے لوگوں نے خداوں کو بنا کر ان کو پوجنا شروع کیا تھا حضور سیدی فیضِ عالم داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالیٰ لے نے ان کو اپنے اخلاقِ عالیہ علم و حکمت کرامات و کشف کے ذریعے علم کے اس دین کے اسلام کے جھنڈے تلے یوں جمع فرمایا کہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ لے بھی بول پرے کہ خاکِ پنجاب از دمِ او زندگشت از دمِ او زندگشت صبحِ ماں از مہرِ او تابین دگشت اقبال رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں کہ حضور فیضِ عالم کے آنے سے پہلے یہ دھرتی وہ دھرتی تھی جہاں کئی خداوں کا تصور موجود تھا لیکن جب داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ لے نے اس دھرتی پر قدم رکھا تو آپ کے قدم رکھنے کے بعد جو کپر و شرک کے اندھیروں میں ڈٹل کر یہ دھرتی مردہ ہو چکی تھی حضور فیضِ عالم نے اس کو علم کی روشنی سے یوں زندہ کیا کہ یہاں کپر و شرک کا نام مٹا کر وحدہو لا شریق کے ماننے والے بے شمار ہو گئے اور اقبال رحمت اللہ تعالیٰ لے نے ایک اور بات لکھی کہا ہے ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمیں روشنی فیضِ عالم کے سورج سے مل رہی ہے ہم ان کے نور سے روشن ہیں حضور فیضِ عالم داتا گنجبخش رحمت اللہ تعالیٰ لے نے کشف المحجوب شریف کے اندر ان لوگوں کے بارے میں آگاہی دی فرمایا کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ تصوف ضروری ہے علم کے بغیر لیکن داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لے کشف المحجوب شریف میں دو جماعتوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہتے ہیں آج کے زمانے میں ایک جماعت وہ ہے جو کہتی ہے علم ضروری ہے عمل ضروری نہیں ہے ایک جماعت وہ ہے جو کہتی ہے عمل ضروری ہے علم ضروری نہیں ہے داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں یہ دونوں جماعتیں بیکار ہیں کہتے ہیں علم وہ بہتر ہے جس کے ساتھ عمل بھی موجود ہو جب تک عمل موجود نہیں ہوگا کہا ایسے علم کا کوئی پائدہ نہیں مثال یوں داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ عمل تو کرے لیکن نماز کے اوقات کا علم نہ ہو قبلہ کی سمت کا علم نہ ہو ارکانِ طہارت کا علم نہ ہو تو وہ نماز کس طرح ہدا کرے گا اس لئے کہا عمل بھی کرنا ہے لیکن علم بھی سیکھنا ہے جب تک یہ دونوں لازموں ملزوم ہوں گے میری اور آپ کی نجات کا ذریعہ بنیں گے لیکن جب تک یوں ہوگا کہ علم تو ہوگا عمل نہیں ہوگا فرماتے ہیں وہ بھی بیکار ہے اور جس کے پاس عمل ہو علم نہ ہو کہتے ہیں وہ بھی بیکار ہے وما علیہ الا اللہ ابھی دوستو ازان ہوگی ازان کے بعد اظہار خیال ہوگا مختصر پھر قبلہ شیخ العدیز دعا فرمائیں گے اور پھر سنتیں اور نماز ادا کریں گے تمام احواب تشریف فرما رہے ہیں موسیقی 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 موسیقی